فتح یرموک کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دمشق میں اپنی فوج کے سرداران سے مشورہ کیا کہ اب کس طرف جانا چاہیے تمام کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ اس دو مقام یعنی کیساریہ اور بیت المقدس میں سے کسی ایک طرف فوج کشی کرنی چاہیے آپ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھ کر مشورہ لیا کہ ہمیں کیساریہ اور بیت المقدس میں سے کس طرف جانا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خط پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ لیا تو حضرت علی کرملہ وجہوں نے کہا یا امیر المومنین سب سے بہتر اور مبارک رائے یہ ہے کہ آپ حضرت ابو عبیدہ کو پہلے بیت المقدس پر فوج کشی کرنے کا حکم دیں کہ وہ اول وہاں پہنچ کر محاصرہ کر لیں اور پھر وہاں کے لوگوں سے لڑیں بیت المقدس کی فتح کے بعد کیساریہ کا رخ کریں اور بیت المقدس کی فتح کے بعد خود ہی فتح ہو جائے گی مجھے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح خبر دی تھی حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور اے ابو الحسن آپ نے بھی سچ فرمایا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو بیت المقدس پر فوج کشی کا حکم دے دیا حضرت ابو عبیدہ نے چھے پانچ پانچ ہزار کے لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کر دیے مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس میں تین دن تک پڑھا رہا اور وہاں کے کسی باشندے نے ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی اور اپنے شہر کو منجنیکوں تلواروں اور ڈھالوں سے مضبوط کر لیا پانچ میں روز حضرت یزید بن ابو صفیان ایک ترجمان کو لے کر ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یا تو قلمہ حق کو مان لو یا ہمارے ساتھ صلح کر لو اور ہمیں جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ان میں سے ایک پادری نے ساری بات سن کے شہر والوں کو سنائی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم قتل ہو جانے کو ترجیح دیں گے حضرت یزید بن ابو صفیان نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر رومیوں کے جواب سے آگاہ کیا اور آپ کی رائے طلب کی حضرت ابو عبیدہ نے جواب میں لکھا کہ ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی جائے اور ساتھ میں میں بھی آ رہا ہوں مسلمان یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ساری رات انتظار میں کار دی ہر سردار یہی چاہتا تھا کہ بیت المقدس اسی کے ہاتھوں فتح ہو اور وہی سب سے پہلے وہاں جا کر نماز ادا کرے اور اثار انبیاء کرام سے بہرہ اندوز ہو آخر کار صبح ہوئی تو ہر سردار نے اپنی اپنی فوج کو اللہ عزوجل کے سامنے لا کھڑا کیا اور ہر سردار نے آیت تلاوت کی اے قوم ارض مقدس میں جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے داخل ہو جاؤ اور پیٹھ دے کے الٹے نہ پھرو ورنہ خسران میں پڑ جاؤ گے نماز کے بعد لڑنے کے لیے نکلے تو بیت المقدس والوں نے تیروں کی بارش کر دی جن کو مسلمان اپنی ڈھالوں پر روکتے رہے اور شام تک بہادری سے لڑتے رہے اسی طرح دس روز گزر گئے لیکن بیت المقدس فتح نہ ہو سکا اور گیارویں روز حضرت ابو عبیدار رضی اللہ عنہ خالد بن ولید کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گئے بیت المقدس والوں پر روبتاری ہو گیا اور انہوں نے جا کر اپنے پاپ کو خبر دی کہ مسلمانوں کا سردار اپنی فوج کو لے کر شہر میں پہنچ گیا ہے یہ سنتے ہی پاپ کا رنگ فق ہو گیا اور وہ پکارنے لگا افسوس افسوس یہ سن کر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا پاپ کہنے لگا انجیل مقدس کی قسم اگر واقعی آنے والا ان کا سردار ہی ہے تو تمہاری بربادی اور ہلاکت قریب ہی پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا یہ کس طرح اس نے کہا جو علم ہمیں متقدمین سے وراست میں ملتا ہوا چلا آ رہا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طول و عرض فتح کرنے والا ایک گندم گون رنگ ایک سیاہ آنکھوں والا اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی عمر نامی شخص ہوگا یاد رکھو اگر واقعی وہی آ گیا ہے تو نہ تم میں سے اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہے نہ مقابلے کی میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چل کر اس کی صورت و حیبت دیکھوں اگر وہی ہوا تو میں اس کے ساتھ ضرور مسالحت کر لوں گا اور جو وہ چاہے گا اس کی بات مان لوں گا لیکن اگر وہ نہ ہوا تو کبھی بھی اس شہر کو اس کے سپرد نہیں کروں گا کیونکہ اس شخص کے سوا اس شہر کو اور کوئی فتح نہیں کر سکتا پاپ کے ایک بندے نے مسلمانوں کو جنگ روکنے اور ان کے ساتھ بات چیت کا اندیا دیا مسلمانوں نے جنگ بند کر کے ان کی بات کو سننا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس شخص کی ساری علامات موجود ہیں جو اس شہر کو فتح کرے گا اگر تمہارا سردار وہی شخص ہے تو ہم بغیر لڑے یہ شہر تمہارے حوالے کر دیں گے لیکن اگر وہ نہ ہوا تو یاد رکھو کہ قیامت تک ہم یہ شہر تمہارے حوالے نہیں کریں گے مسلمانوں نے اس کی اطلاع حضرت ابو عبیدہ کو دی وہ آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے پاپ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تمہیں بشارت ہو یہ وہ شخص نہیں ہے تمہیں چاہیے کہ اپنے شہر دین و مذہب کے لیے دل کھول کر ان سے لڑو سخت سردی کے باوجود مسلمان بہادری کے ساتھ تقریباً چار ماہ تک لڑتے رہے اور محاصرہ جاری رکھا اہلیان بیت المقدس نے جب یہ سختی دیکھی تو انہوں نے اپنے پاپ سے گزارش کی کہ ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے آپ ایک دفعہ ان سے بات کر کے دیکھیں کہ آخر چاہتے کیا ہیں اگر بات ماننے والی ہوئی تو مان لیں ورنہ ایک ہی دفعہ دروازے کھول کر ان سے جنگ کریں یا انہیں مار دیں یا خود کٹ مر جائیں پاپ نے بات مان لی اور آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی پاپ نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ آخر تم لوگ ہم سے کیا چاہتے ہو یاد رکھو یہ شہر بہت مقدس ہے جو اس کی طرف بری آنکھ سے دیکھے گا تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شہر واقعی مقدس ہے اور ہم اس سے واقف ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی شہر سے اللہ سے ملنے آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تھے یہی شہر انبیاء کا معدن اور وسال حق کے بعد ان کا مسکن رہا ہے ہمیں اس شہر کا تم سے زیادہ استحقاق ہے ہم تم سے تب تک لڑیں گے جب تک اللہ ہمیں اس کا مالک نہ بنا دے پاپ نے کہا آخر تم چاہتے کیا ہو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا تین باتوں میں سے ایک بات مان لو یا تو کلمہ توہیت کے قائل ہو جاؤ یا ہماری سرپرستی میں رہ کر جزیہ دیتے رہو یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو پاپ نے کہا اگر تم ہمارے شہر کا بیس سال بھی محاصرہ کر کے رکھو پھر بھی ہم پر فتح نہیں پاسکتے اسے صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے جس کی تمام علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا علامات ہیں پاپ نے کہا وہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا لیکن اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی عمر ہوگا جس کا لقب فاروق ہے جو اللہ کے احکامات میں انتہائی سخت ہے کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر ہنسے اور کہا رب قعبہ کی قسم ہم نے یہ شہر فتح کر لیا اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو پہچان لوگے اس نے کہا بلکل اس شخص کی ایک ایک بات اور صفات ہماری کتابوں میں موجود ہے آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہی ہمارے سردار ہیں تو پاپ نے کہا اگر یہ سچ ہے تو آپ یہ ساری خونریزی روک دو اور انہیں یہاں لے آؤ ہم پہچان کے بعد یہ شہر ان کے سپرد کر دیں گے اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کی طرف خط بھیج کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت عمر حضرت علی سے مشورہ کرنے اور انہیں اپنا قائم مقام کرنے کے بعد شام کی طرف رخصت سفر باندھ لیا جب آپ رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچ گئے تو سارے مسلمان آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے آپ نے سب کو سلام کیا نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام میں مقیم تھے جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ بھی جہاد میں شریک ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آزان دینے کا کہا جب وہ اشہد انہ محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو سارے مسلمان رونے لگ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے بعد بیت المقدس جانے کے لیے جب اونٹ پر سوار ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر بالوں کا بنا ہوا ایک خرکہ جس میں چودہ پیوند لگے ہوئے تھے پہنا ہوا تھا جب رومیوں کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ تمہارے کہنے کے مطابق ہمارے امیر المومنین تشریف لے آئے ہیں تو رومیوں کے سارے بڑے سردار بھی پاپ کے ساتھ آگئے پاپ نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے سردار کو ہمارے سامنے لے کر آؤ تاکہ ہم انہیں پہچان لیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پاپ کے سامنے آئے تو پاپ چیخ چیخ کر کہنے لگا خدا کی قسم یہ شخص وہی ہے جس کی صفات ہماری کتابوں میں موجود ہے اور یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے ہمارا شہر فتح ہوگا رومیوں نے دروازہ کھول دیا اور اہد و مساق اور زمہ کی درخواست کر کے جزیے کا اقرار کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اونٹ کی پالان پر ہی سجدہ شکر میں گر پڑے سر اٹھایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا اگر تم لوگ اپنے وعدے پر قائم رہے تو تمہارے لیے زمہ اور امان ہے جاؤ اپنے شہر میں لوڑ جاؤ رومی اپنے اپنے گھروں کو لوڑ گئے اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا اگلے دن آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد میں مقام دعوت پر جا کر سجدہ دعوت کی آیات پڑھیں اور سجدہ کیا پھر سخرا پھر سخرا کے مقام پر جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا مسجد کے لیے منتقب فرمایا وہاں کافی کورا کرکٹ جمع تھا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا پھر یہاں مسجد کی تعمیر کی جس کو مسجد عمر کے نام سے جانا جاتا ہے امیر المومنین حضرت عمر بیت المقدس سے اہد نامہ ہو جانے کے دس دن قیام کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے بیت المقدس حضرت عمر کی خلاف راشدہ میں پندرہ ہجری کو فتح ہوا اور چار سو نوے ہجری تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا اس کے بعد مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے عیسائیوں نے پھر حملہ کر دیا اور ستر ہزار مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اکانوے سال تک قابض رہے اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے یارہ سو ستاسی عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا اور ایک بار پھر عیسائیوں سے اچھا سلوک روا رکھا انیس سو چودہ عیسوی میں ایک عظیم جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا اور اب یہودی قابض ہو کر بیت المقدس کو گرا کر حیکل سلمانی تعمیر کرنے کے در پر ہیں اور بیت المقدس پھر کسی صلاح الدین کو بکار رہا ہے بیت المقدس